کرنل کارٹرو اپنے دفتر میں موجود کرسی پر جا کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی فاتح نئی تسکیر شدہ مملکت میں دربار لگا کر بیٹھتا ہے ابھی یہ خبر پوری دنیا کی یہودیوں میں پہل جائے گی کہ وارٹر پاور کے چیف کرنل کارٹرو نے ان کے بترین دشمنگا خاتمہ کر دیا ہے ہاں ہاں اب کرنل کارٹرو پوری دنیا کی یہودیوں کا ہیرو بن چکا ہے کرنل کارٹرو نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے سامنے رکھے ہوئے انٹرکوم کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن تبا دیا یس بوس دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی تھی جیمی فورن چیئرمن سر لورنس سے ٹرانس میٹر پر میری بات کراؤ فورن کرنل کارٹرو نے تیز لہچے میں کہا یس بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل کارٹرو نے ریسیور رکھ دیا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا ٹرانزیسٹر نومہ ٹرانس میٹر نکال کر اسے میز کے اوپر رکھ دیا اس کا دل واقعی بلیو اچھل رہا تھا اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ ایک لمحہ بھی نہ گزرے اور وہ اپنے اس تاریخی اور یادگار کارنے میں کی روئے داد سر لورنس کے کانوں تک پہنچا دے لیکن ساہر ہے ٹرانس میٹر کال ملنے میں کچھ وقت تو بہرحال لگنا ہی تھا تھوڑی دیر بعد ٹرانس میٹر سے ٹونٹوں کی آواز نکلنے لگی اور اس پر موجود ایک چھوٹا سا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا کرنل کارٹرو کھاموش بیٹھا رہا پھر جلتا بجھتا بلب ایک جھماکے سے مسلسل جلنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر سے ٹونٹوں کی آواز کی بجائے ایک انسانی آواز برامت ہوئی لہجہ بہت تحکمانہ اور بھاریسہ تھا ہیلو لورنس اٹنڈنگ اوور بولنے والے نے کہا یہ سر لورنس تھے وارٹر پاور کے بورڈ آف ڈائریکٹران کے چیئرمین اور انہی کی وجہ سے کرنل کارٹرو وارٹر پاور کا چیپ بنا تھا سر لورنس ایکریمین یہودی تھے اور ایکریمیا کے دولت مند یہودیوں میں ان کا نمبر سب سے پہلا تھا دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے انتہائی کٹر مقالب تھے لیکن ٹانگوں سے معذور ہونے کی وجہ سے وہ خود تو مسلمانوں کے خلاف حرکت میں نہ آسکتے تھے لیکن ان کا ذہن ہمیشہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے خاتمے کے بارے میں نئی نئی پلاننگ بنانے میں مصروف رہتا تھا اور ان منصوبوں پر وہ بے دریک دولت بھی خرچ کرتے تھے گریڈ پال کے منصوبے کے لیے ملنے والے اتیات میں ان کا تیہ سپر بھاری تھا بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وارٹر پاور تنظیم کی پلاننگ اور پھر اس کے قیام میں بھی سب سے زیادہ انہی کہا تھا پوری دنیا کے دولت مند یہودیوں کے ساتھ انہی کے گہرے تعلقات تھے حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ اسرائیلی ریاست کے قیام میں بھی ان کی کوششوں کا بڑا دکھل تھا یہی وجہ تھی کہ اسرائیل کا صدر وزیر آزم اور تمام آلہ حکام ان کی بہت عزت کرتے تھے سر میں کرنل کارٹرو بول رہا ہوں وارٹر پاور ہیٹ کارٹر سے اور کرنل کارٹرو نے مودبانہ لہجے میں کہا اوہ کرنل کارٹرو تم نے اب تک کوئی ریپورٹ ہی نہیں دی اور ان بدماشوں کے متعلق حالانکہ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ تم جلد از جلد ان کا خاتمہ کر دوگے اور سر لارنس نے گمبیر لہجے میں کہا سر یہی ریپورٹ دینے کے لیے تو میں نے کال کی ہے اور کرنل کارٹرو نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اچھا کیا ریپورٹ ہے سر لارنس نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا سر عظیم کامیابی گریٹ وکٹری کرنل کارٹرو نے بے اکتیار ہوتے ہوئے قدرے چیخ کر کہا اس سابقہ چیف نے بھی گریٹ بال مشن کو گریٹ وکٹری کا ہی نام دے رکھا تھا لیکن پھر اس گریٹ وکٹری کا کیا حشر ہوا کیا تم بھی ایسے ہی گریٹ وکٹری کی ریپورٹ دینا چاہتے ہو سر لارنس نے قدرے ناکھوشگوار سے لہجے میں کہا اوہ نہیں سر یہ واقعی گریٹ وکٹری ریپورٹ ہے وہ علی امران اپنے ساتھیوں سمیت لاشوں کی صورت میں میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں اوہ کرنل کارٹرو نے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو تمہارے سامنے پڑے ہیں لاشوں کی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیٹ کارٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اوہ سر لارنس نے چیکتے ہوئے پوچھا چی نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں وہ زندہ ہیٹ کارٹر میں داخل ہوئی نہیں سکتے تھے البتہ ان کی لاشیں ثبوت کے طور پر ہیٹ کارٹر میں مگوالی گئی ہیں ظاہرے لاشوں سے تو ہیٹ کارٹر کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا پھر مجھے معلوم تھا کہ اس علی امران کی موت پر یقین اس کی لاش دیکھے بغیر کوئی نہ کرے گا اوہ کرنل کارٹرو نے کہا اوہ پھر تو واقعی یہ گریٹ وکٹری ہے لیکن مجھے تفصیل بتاؤ واقعی مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا اوہ سر لورنس نے تیز لہچہ میں کہا سر آپ یقین کرے میں درست کہہ رہا ہوں اس کی لاش میری نظروں کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور میں نے چیک کر لیا ہے وہ واقعی علی امران ہے اور مردہ ہے اوہ کرنل کارٹرو نے ہوت بھیجتے ہوئے کہا اچھا تفصیل بتاؤ کرنل کارٹرو پوری تفصیل بتاؤ اوہ ان کی موت اور پھر پاڑلہ کے آپریشن سمیت آخر میں ان پر ٹی الیون ریس کا فائر اور پھر ان کی لاشوں کی کمپیوٹر تصدیق تک پوری تفصیل سنا دی تو کمپیوٹر نے بھی ان کی موت کی تصدیق کر دی اوہ ویری گوڈ یہ تو تم نے واقعی ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے اور پوری دنیا کی یہودیوں کا سر فقر سے بلند کر دیا ہے پاکیشیہ سیکریٹ سرویس اور خصوصا یہی علی عمران ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے اب ہم یہودی آسانی سے ان مسلمانوں کا خاتمہ کر لیں گے ویری گوڈ میں اس عمران کے لاش کی بقاعدہ نمائش کراؤں گا میں دنیا والوں کو بتا دوں گا کہ آخری فتح یہودیوں کی ہی ہے اوور سر لارنس نے انتہائی جذباتی لہجہ میں کہا سر لارنس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو بقاعدہ ہنوت کر دیا چاہے تاکہ یہ طویل عرصے کے لیے مسلمانوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنی رہے اوور کرنل کاوٹرو نے کہا او ویری گوڈ آئیڈیا ویری گوڈ آئیڈیا اس طرح ان کی لاشیں خراب نہیں ہوگی کھیک ہے دوستو بلیک پاگوز کا سلسلہ چاری رہے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ میں خود ہنوت کرنے والے ماہرین کو لے کر تمہارے ہیڈکارٹر پہنچ جاتا ہوں تاکہ انہیں ہنوت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں اور پھر ان کی ویورڈ ٹی وی چینل پر نمائش کی جائے اوور سرل ارس نے کہا جناب میرا خیال ہے ان کی لاشوں کو ہنوت کر کے اسرائیل کے قومی میزیم میں رکھ دیا جائے اوور کرنل کوٹرو نے کہا میزیم میں نہیں ان کی لاشیں اسرائیل کے بڑے چوک پر پھانسی پر لٹکائی جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں لٹکی رہیں گی تاکہ یہودی ان کی لاشوں پر تھوکتے رہیں اور سنو تمہیں بھی یہودیوں کی طرف سے اسرائیل میں ہی اس کارنامے پر تمگا یہودہ دیا جائے گا وہ تمگا جو آج تک کسی کو نہیں ملا اوور سر لارنس نے کہا اور کرنل کوٹرو کا چہرہ فرت مصررت سے کھل اٹھا او او سر یہ میری لئے سب سے بڑا عزاز ہے اوور کرنل کوٹرو نے مصررت کے شدید جذبے سے مغلوب ہوتے ہوئے کہا تم نے کامی ایسا کیا ہے بہرحال میں ابھی ہنود کرنے والے ماہرین سے رابطہ قائم کر کے اسپیشل فلائٹ پر تمہارے ہیڈکوٹر پہنچ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ مجھے مہا آنے تک چار گھنٹے لگیں گے لیکن تمہارے ہیڈکوٹر میں مجھے کس طرح داخل ہونا ہوگا اس کے مطالق تفصیل تم بتاؤگے اوور سر لورنس نے کہا آپ بلیک پاغوز پہنچنے سے پہلے مجھے ہیڈکوٹر کے فریکفنسی پر کال کریں گے میں خصوصی لانچ ساحل پر بھیجوا دوں گا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو لے کر آ جائے گی اوور کرنل کوٹرو نے کہا ٹھیک ہے میں کال کر لوں گا اوور انڈ آل سر لورنس نے کہا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا کرنل کوٹرو نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آف کیا اور پھر اسے واپس دراز میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اب وہ خود جا کر فرسٹ ہال میں رکھی ہوئی ان کی لاشوک اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا عمران اور اس کے ساتھی اور مادام جاشی لانچ پر گوتا کھوری کے لباس پہنے بیٹھے ہوئے تھے لانچ کا انتظام مادام جاشی نے کر دیا تھا اس وقت وہ ہر لحاظ سے تیار ہو کر بیٹھے تھے ان کے لباس کے اندر پشت پر ڈیچ شو بھی بندہ ہوا تھا جس کے آن کرنے کا بٹن ان کی ہتھیلی کے اندر رکھا گیا تھا چکس تھرٹی مادے کے انجیکشن عمران نے سب کو لگا دیئے تھے اور آخر میں اس نے خود بھی یہ انجیکشن لگا لیا تھا عمران نے ہیڈکوٹر کی مشینری کو جام کرنے کی گرس سے ناراک سے مقصود ہتھیار بھی مانگوایا تھا مقصود ہتھیار چھوٹے سے پسٹول کی مانین تھا اس کے اندر ایسی ریس تھی جو فائر ہوتے ہی ایٹمک بیٹریوں سے چلنے والی مشینری کو جام کر دیتی تھی اس ہتھیار کے علاوہ عمران نے اپنے پاس کسی قسم کا کوئی حصلہ نہ رکھا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے ہیڈکوٹر میں لے جانے سے پہلے ان کے ہتھیار وغیرہ چیک کیے جائے ویسے اسے عام سے اصلے کی اتنی پروہ بھی نہ تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ عام سے ہتھیار تو وہ دوسروں سے بھی چھین سکتا ہے صرف اسے فکر ایٹمک فائرنگ مشینری کی تھی کیونکہ وہ ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی پارڈلہ نے ویسے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہیڈکوٹر کی تمام اہم مشینیں بڑی بڑی ایٹمک بیٹریوں سے ہی چلتی ہے اس لئے اس نے یہ مقصود ہتھیار خاص طور پر مگوایا تھا اگر ہماری پلاننگ فیل ہو گئی تو تنویر نے اچانک پوچھا امران نے کہا اور سبدر اور کیپٹن شاکیل ہنس پڑے اچھا تو تمہارا بھی کوئی باس ہے پاس بیٹھی ہوئی مادام جاشی باس کا نام سنکر چونک پڑی باس کے بغیر کام کیسے چل سکتا ہے مادام جاشی اب دیکھو تنویر ہم سب کا باس ہے اور ہو سکتا ہے کل تم تنویر کی باس بن جاؤ فیلال تو امید پر دنیا قائم ہے امران نے کہا بکواس مت کرو تم بنالو اسے اپنا باس تنویر نے گسیلے لہجے میں کہا کیا مطلب یہ تم نے کیا جھگڑا شروع کر دیا میں کیسے باس بن سکتی ہوں مادام جاشی اور زیادہ حیران ہو کر بولی کیوں نہیں بن سکتی باس بیگم اور باس ایک ہی سکے کے دو رکھ ہوتے ہیں دونوں ہی بے سے شروع ہوتے ہیں اور شوہر تو بیچارہ ہی رہ جاتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مادام جاشی کھل کھلا کر ہز پڑی اس کی آنکھوں میں چمک سے ابر آئی تھی اگر ایسی بات ہے تو میں باس بننے کے لئے تیار ہوں لیکن صرف تنویر کی کیونکہ تنویر نے میرے ساتھ ہمدردی کر کے میرا دل جیت لیا ہے یہ بات درست ہے کہ پہلے پہلے میرے دل میں تمہارے لئے دلچسپی کے جذبات موجود تھے لیکن تم نے جس کٹھورپن اور سنگدلی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے میرا دل تمہاری طرف سے کھٹا ہو گیا ہے مادام جاشی نے بڑے بے باکانہ لہجے میں کہا لو بھئی مبارک ہو کم از کم تنویر تو باس والا ہو گیا ارے ہاں جس کا باس اس قدر خوبصورت ہو اس کا سوپر باس تو یقینا نورن اللہ نور ہی ہوگا کیوں تنویر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر کا مادام جاشی کی اس طرح بے باکانہ گفتگو سن کر واقعی شرم سے چہرہ سرک پڑ گیا تھا بکواس مت کرو ہم انتہائی اہم مشن پر جا رہے ہیں اور تمہیں مزاق سوج رہا ہے تنویر نے اس بار جھیپے ہوئے لہجے میں کہا ارے کمال ہے تم مرد ہو کر شرما رہے ہو واقعی مشرق حیرت انگیز ملک ہے جہاں کے مرد بھی شرماتے ہیں مادام جاشی نے تنویر کی شکل دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا وہ جس ماحول میں پلی بڑی تھی وہاں تو ان معاملات میں عورتے اور مرد اپنے جذبات کا واقعی اس طرح انتہائی بے تقلیفانہ انداز میں اظہار کر دیتے تھے اور وہاں اس سے معیوب بھی نہ سمجھا جاتا تھا لیکن ظاہر ہے تنویر کے لئے کسی عورت کا اس طرح بے باقع نہ اس کے مطالق جذبات کا اظہار واقعی شرم والی بات تھی وہ کچھ بھی ہو بہرحال اس کی رگوں میں مشرقی خون دوڑ رہا تھا مادام جاشی میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتا اس لئے پلیز آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں تنویر نے آخر کار مادام جاشی سے کہہ ہی دیا کیا مطلب کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے کیا کمی ہے مجھ میں کیا میں بسورت ہوں بڑی ہوں کلچر نہیں ہوں بتاؤ کیا کمی ہے مجھ میں تم نے یہ بات کہہ کر میری توہین کر دی ہے مادام جاشی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے شدید گصہ آ گیا تھا مادام جاشی آپ کا گصہ میں آنا بیجا ہے کیونکہ ہمارے مشرق میں کوئی عورت بھی اس طرح بیباکانہ انداز میں اپنی شادی کے بارے میں بات نہیں کرتی تنویر نے آپ کو درست جواب دیا ہے آپ برائے کرم اگر ہمارے ساتھ کچھ اور عرصہ رہنا چاہتی ہیں تو آپ کو مشرق کے اخلاق اور آداب کا خیال رکھنا پڑے گا اس بار سبدر نے انتہائی سنجیدہ لہجہ میں کہا اوہ تو یہ بات ہے ٹھیک ہے آئی ام سوری مادام جاشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کا چہرہ اب نورمال ہو رہا تھا لیکن وہ اب کن اکھیوں سے تنویر کو دیکھ رہی تھی جو اب مو دوسری طرف کیے بیٹھا تھا اگر مادام جاشی یہی بات میرے متعلق کر دی تو میں اب تک شرم کے مارے سمندر میں کوچ چکا ہوتا تنویر تو پھر ڈیٹ بنا بیٹھا ہوا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے تنویر کو اور زیادہ چڑھانے کے لیے کہا دیکھو تم ہمارے معاملے میں مت بولو یہ میرا اور تنویر کا آپس کا معاملہ ہے میں جانوں اور تنویر جانے یہ ٹھیک ہے کہ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ مشرق میں ایسی بات کو آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس لئے میں نے یہاں کے ماحول کے مطابق بات کر دی لیکن آئندہ میں خیال رکھوں گی لیکن اس کے باوجود تمہیں اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے مادام جاشی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا کیوں حق نہیں ہے میں نے ہی تو آخر تنویر کا شہبالہ بننا ہے اور شہبالہ کو ہر قسم کا حق حاصل ہوتا ہے عمران نے کہا شہبالہ وہ کیا ہوتا ہے کیا مشرق میں شادی شرکت کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ کیسے اخلاق ہے مادام جاشی نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا تم اس کی بخواس پر مت کان دھرو اس کا مقصد ہی تمہیں گسہ دلانا ہوتا ہے تنویر سے نہ رہا گیا تو وہ بول ہی پڑا ارے بوا تو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے تم دونوں یہی سے واپس چلے جاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ وارٹر پاور میرا مطلب ہے طاقتور پانی اس آگ کو کہیں بجاہی نہ دے اور بعد میں ہمیں آگ جلانے کے لیے فنکے مارنی پڑ جائے امران نے کہا اور سبدر اور کیاپٹن شکیل دونوں کہہ کہہ مار کر ہس پڑے جبکہ تنویر اور مادام جاشی دونوں ہی بیکتیار مسکرا دیئے امران نے کلائی پر بندی ہوئی گھڑی دیکھی تو وہ بیکتیار چونک پڑا اوہ کیاپٹن شکیل رفتار آہستہ کر دو ان کی رینج قریب ہے امران نے اس ٹیرنگ پر موجود کیاپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا اور رینج قریب کا سن کر سب چوکر نہ ہو کر بیٹھ گئے کیونکہ انہیں پوری طرح احساس تھا کہ اب موت زندگی کا کھیل شروع ہونے ہی والا ہے کیاپٹن شکیل نے رفتار کم کر دی امران کی نظریں گھڑی پر جمع ہوئی تھی ٹھیک ہے اب لانچ روک دو امران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل نے انجن بند کر کے لانچ کو بالکل ہی آہستہ کر کے روک دیا اوکے ساتھیوں یہاں سے زندگی کی سرحت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ مستقبل بتائے گا لیکن ایک بات بتا دوں کہ تم میں سے کسی کی معاملی سی کتاہی بھی ہم سب کے لیے موت کا فندہ بن جائے گی اس لیے ہر آدمی نے ہر لحاظ سے موتات رہنا ہے خاص طور پر میں مادام جاشی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر قسم کے جذباتی اقدام سے باز رہے چلو ہلمٹ ایڈجیس کرو اور پھر پانی میں کود جاؤ عمران نے انتہائی سنجیدہ لحچہ میں کہا اور پھر ہلمٹ ایڈجیس کر کے اس نے سب سے پہلے سمندر میں چھلانگ لگا دی چونکہ ان سب کے جسم نائلون کی ایک رسی سے بندے ہوئے تھے اس لیے فوراں ہی یکے بعد دگرے وہ سب سمندر میں کود گئے عمران سب سے آگے تھا اور وہ سب عمران کی رہنوائی میں نیچے گہرائی کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے کافی گہرائی میں پہنچ کر عمران نے اپنا رکھ بدلا اور پھر وہ آگے کی طرف بڑھنے لگا باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی آگے بڑھنے لگے چونکہ ان کے سرو پر موجود ہلمٹ کے اندر ایسے آلات لگے ہوئے تھے جو پانی سے آکسیجن کشید کر کے انہیں پہنچا رہے تھے اس لیے انہیں الہیدہ سلینڈر اٹھانے کی ضرورت نہ تھی آپس میں گفتگو کرنے کے لیے ٹرانس میٹر سسٹم بھی موجود تھا ہوش یار رہو اور ڈیش شو کا بٹن دبانے کے لیے ہر لمحے تیار رہنا عمران نے بات کرتے ہوئے کہا اور اس کی آواز بکھو بھی سب تک پہنچ گئی ابھی انہیں تیرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ یکلک دور سے پانی میں سے سیاہ رنگ کی ایک لکیر تیرتی ہوئے ان کی طرف آتی دکھائی دی ہوش یار ٹی الیون ریز فائر ہو گئی ہے جیسے ہی یہ ہمارے جسموں سے ٹکرائے گی ہم نے ڈیش شو کو آن کر دینا ہے عمران نے چیک کر کہا اور ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ وہ سیاہ لکیر ان کے جسموں سے آکر ٹکرائی اور سیاہ رنگ کا دھوہ سا ان سب کے گرد پہل گیا عمران نے فورن یہ ڈیش شو کا بٹن آن کر دیا دوسرے لمحے اس کا جسم کسی لاش کی طرح اگڑتا چلا گیا ایک لمحے بعد جب وہ سیاہی ختم ہوئی تو اس کا جسم واقعی کسی لاش کی طرح تیزی سے اوپر ستے کی طرف اٹھتا چلا جا رہا تھا عمران کا ذہن پوری طرح بیدار تھا لیکن اب اسے سانس لینے میں قدر تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی اس کا جسم پانی کی ستے پر پہنچا یہ تکلیف ختم ہو گئی عمران چونکہ مڑنا سکتا تھا اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کو بہرحال نہ دیکھ سکتا تھا لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھی بھی اسی طرح لاشوں کی صورت میں اس کے ارد گرد ہی تیر رہے ہوں گے چونکہ ٹی ایلی ون ریس کے ٹکرانے کے بعد وہ معمولی سی حرکت بھی اپنی مرضی سے نہ کر سکتا تھا اس لیے مجبوراں خاموش پڑا رہا ابھی ستے سمندر پر لاش کی صورت میں تیرتے ہوئے تھوڑی ہی تیر گزری تھی کہ یقلقت اسے آسمان سے ایک باریک سا جال اپنے گرد گرتا دکھائی دیا اور اس کے ساتھی اس کا جسم انتہائی تیز رفتاری سے اس طرف کو کھیچتا چلا گیا جدر وہ جا رہے تھے تھوڑی دیر بعد اس کا جسم پانی سے بھرے ہوئے ایک تالاب نومہ جگہ پر پہنچ کر رک گیا اس تالاب کے ارد گرت اونچی چٹانی دیوارے سے تھی جال اب گائب ہو چکا تھا چند لمحے بعد اس نے ایک انسانی ہاتھ سائٹ سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا پھر کسی نے اسے پہلے دائے طرف کو کھسیٹا اور پھر اسے ایک جھڑکے سے اٹھا کر ایک لمبی سی ٹرولی میں پشت کے بڑھ لٹا دیا اس کے فوراں بعد اس کے اوپر کسی اور کا جسم رکھ دیا گیا اور پھر یہ دھیر بڑھتا ہی گیا اور امران سب سے نیچے دب گیا دوسرے لمحے ٹرولی تیزی سے حرکت میں آئی اب امران نیچے دب جانے کی وجہ سے کچھ دیکھ تو نہ سکتا تھا لیکن ٹرولی کی حرکت اسے محسوس ہو رہی تھی چند لمبے بعد ٹرولی رک گئی اور تھوڑی دیر بعد امران کے اوپر موجود اس کے ساتھیوں کے جسموں کو اٹھا لیا گیا اس کے بعد ایک آدمی نے اسی بھی اٹھا کر پکتہ فرش پر لٹا دیا اس کمرے کی دیوارے سیاہ رنگ کی تھی اور چھت سے ایک کیوب لٹکی ہوئی تھی جو روشن تھی کچھ دیر گزرنے کے بعد امران کو دوبارہ فرش سے اٹھایا گیا اور ایک اسٹریچر پر لٹا دیا گیا اس کے بعد اس کے سر سے ہلمیٹ ہٹا لیا گیا امران نے آنکھیں بند کر رکھی تھی چند لمبے بعد اس کے سر پر شیشے کا ایک کنٹوپ چڑھا دیا گیا اس کے ساتھ بے شمار تارے لگی ہوئی تھی اور امران سمجھ گیا کہ کمپیٹر کی مدد سے اس کی موت کی تصدیق کی جا رہی ہے وہ اس کے لیے اسے ذہن بلینگ کرنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ایسے کمپیٹر کی کار کردگی کو جانتا تھا مادہ اور ٹی الی ون ریس کے مکس ہونے سے کمپیٹر کو یہ اطلاع ملے گی کہ خون جامید ہے اب ان کی موت کا اعلان کر دے گا لیکن اس کے باوجود اس نے ذہن کو بھی ہفظ ماں تقدم کے طور پر بلینگ کر لیا لیکن چند ہی لمبے بعد وہ کنٹوپ کو ہٹا دیا گیا البتہ وہ اسٹریچر پر اسی طرح پڑا رہا اب اس کے سر پر گوتا کھوری والا ہلمیٹ بھی نہ تھا تھوڑی دیر بعد اسے اسٹریچر سے اٹھا کر ایک بار پھر اسے ٹرولی میں ڈال دیا گیا لیکن اس بار عمران کسی اور کے جسم پر موجود تھا اور اس کے اوپر دو جسم تھے چونکہ اس کی پشت اکڑی ہوئی تھی اس لئے اسے محسوس بھی نہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی انسانی جسم پر پڑا ہوا ہے ٹرولی ایک بار پھر عرکت میں آ گئی عمران خاموش پڑا ہوا تھا اسے معلوم تھا کہ ٹی الی ون ریس کا اثر انسانی جسم پر آدھے گھنٹے تک رہتا ہے اور ابھی آدھا گھنٹا نہ گزرا تھا آدھا گھنٹا گزرنے کے بعد ہی وہ اس قابل ہو سکتا تھا کہ پوری طرح حرکت میں آ سکے ورنہ اس حالت میں تو اس کے خون کا دوران واقعی اس قدر سست تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود پوری تیزی سے پلکے بھی نہ چپک سکتا تھا آنکھی بھی بڑی مشکل سے بس آدھی ہی کھل سکتی تھی اس وقت واقعی وہ ایک کیچوے سے بھی بتر حالت میں تھا لیکن یہ ایک ایسی مجبوری تھی جس کا کوئی حل نہ تھا اب یہ قسمت پر منصر تھا کہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہی اس کے سینے میں گولیاں اتار دی جاتی ہیں یا وہ لوگ کمپیوٹر کی تصدیق پر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں بہرحال اتنا اسے اتمنان تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح زندہ یہودیوں کے اس خوفناک ہیڈکوٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے ٹرولی آگے جا کر رک گئی اور اسے اٹھا کر فرش پر لٹا دیا گیا عمران کی آنکھیں بند تھی چونکہ اس کے احساسات بیدار تھے اس لئے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اردگرد انسان موجود ہے اب تم سب اپنی اپنی ڈیوٹی پر جا سکتے ہو ان لاشوں کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے ایک آواز عمران کے کانوں میں پڑی اور اس کے ساتھ ہی دور جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں اُبھرنے لگی عمران نے آہستہ سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو یہ محسوس کر کے اسے خاصا اتمنان ہوا کہ پہلے کی نزبت اس کی آنکھیں زیادہ آسانے سے کھل گئی تھی اس کا مطلب تھا کہ خون کا دوران اب آہستہ آہستہ تیزی کی طرف بڑھ رہا تھا اور ٹی ایلی ون ریس کا اثر ختم ہونے والا تھا اور یہ عمران کے نکتے نظر سے نیک فال تھی چند لمحوں بعد کہیں دور سے ٹیلی فان کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی قدموں کی آواز اسی طرف کو جانے لگی جس طرف سے گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی عمران نے اب اپنے سر کو حرکت دی اور اس کا سر آسانی سے گھوم گیا عمران نے فوراں ہی اس ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی جس میں ڈیچ شو کا بٹن موجود تھا اس کا ہاتھ حرکت میں آ گیا اور اس نے مٹی کو ذرا سا کھول کر پھر زور سے بھیجا تو اس کا فرش پر پڑا تکتے کی طرح اکڑا ہوا جسم یقلر بھیلا پڑ گیا عمران چونکہ سر گھما کر دیکھ رہا تھا یہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس کے آگے ایک رہداری گزر رہی تھی اور اس رہداری اور کمرے کے درمیان مہرابی کھلا راستہ تھا